موسیقی 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 تو دعوت کو زندہ کرتا ہے اور دعوت دینے والے کوئی عشق نہیں ہوتا ہے اسی دو چاہتا ہوتا ہے آپ افرانستان پرستان سودان فلسطین مصر اب لوگ یہاں نیت بدل کہ ہم یہاں دعوت کے لیے رہے ہیں اسلام کے لیے رہے ہیں کمانا تو اس کے زمن میں ہے آپ کے نیت کے بدلتے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام آپ کے لیے بدل جائے اپنے آپ کو یہاں آپ اللہ کے نبی پر پھیجا ہوا سمجھیں اللہ نے ہمیں ہم سب کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نکاتا ہے آپ کا رزق یہاں ہے نیت کرو اللہ ان سب کو ایک کلمہ پڑا سب کو جنت میں لے جانا ہے جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے ہی بدلتا ہے تو اپنے طرح کی یہ میرے بھائیو سنت نہیں ہے کہ دین کے لینے کے لیے اس نے لشکب نہیں پیج نبی پیج اور ہم آخری نبی کی آخری امت ہمارے پاس کوئی امت نہیں کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں کوئی کتاب نہیں ہمارا دین آخری ہے کتاب آخری ہے نبی آخری اب آئے تو دے یہاں اپنے کعوبار کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ کو اس کے حلال دے بہت زیادہ دے اشادہ دے آپ سب کو دے تو آپ بھی آسٹریا میں تھوڑے سے بیٹھے ہوگی لیکن تھوڑے ہونے کا فکر نہ کرو اپنی نیت بدلو کہ ہم یہاں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوگی ہماری کمائیاں بیس لیے ہمارا رینہ بیس لیے کہ ہم دعوت ہیں اور جب دعوت کے نیت کر لی ہے تو دو نفر روز پڑھ کے اللہ سے مانو جب نکلو اپنے جاؤ پہ جاؤ اپنے کعوبار پہ جاؤ اپنی جیوٹی پہ جاؤ دو نفر پڑھ کے نکلو یا لو میں تو تیرے دین کی دعوت کے لیے آیا میری آج کی جاؤ کو یا میری آج کی کعوبار کو میری آج کی جیوٹی کو جو اسلام کے زندہ مانے کا ذریعہ بناتا ہے یہ دو نفر اگر آپ روزانہ پڑھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بھی دکھائے گا اور آپ کی رحمری بھی فرمائے گا کہ کس طرح آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہدایت کی شکلیں وجود میں آتے ہیں میں آپ کے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اتنے خوبصورت مسجد کی جہاں توقع نہیں کر رہا تھا یہ انہوں نے مجھے کھا کر مسجد میں کھانا کھانا ہے میں نے کہا چھوٹا صحیح سے ہوگا اچھی پکیسی بنی ہوئی ہوگی لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہترین اللہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کرے بس آپ تبلیغ کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کر بھی نہ بڑھو کہ ہم یہاں تبلیغ کے لیے ہیں اور ایک دوسرے کے فون نمر اپنے پاس رکھو ایک دوسرے کا حال نوش ہو گئی نماز پڑھ لی اور آج ذکر ہو گیا آج قرآن پڑھا گیا ایک دوسرے کو جا دہانی کرو جمعہ کا دین ہے سارے مسجد میں کٹھے ہو آپ اس میں ملو جمعہ کو آپ کی ڈیوٹی یا نہیں مل سکتے ہو کوئی ایک ہفتے میں ایک میٹنگ رکھ لو دو ہفتے میں رکھ لو مہینے میں رکھ لو اور ان لوگوں سے رابطہ کر کے آپ ایک ویکنڈ تبلیغ میں نکلنا شروع کرتے ہیں تبلیغ میں آپ کا نکلنا آپ کی پوری زندگی میں انقلاب کا سبب اور ذریع بن جائے اور اللہ کے گھروں کو آباد کرو یہ گھر آباد ہوگا سرہ سرہ بھی کیا اسلام سے زندہ دے یہ دیس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں میرے گھر ہیں آپ میرے گھر میں آکے صفائی کرنا شروع کر تو تو مجھے اچھے لگے گی نہیں آپ میرے گھر میں آکے چاڑو دینا شروع مجھے اچھے نہیں لگے میرے گھر میں پھول لگاؤ بوٹے لگاؤ تو بہن پھوں گی یا رب کون اپنے ہاں میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے کچھ کہنا نہیں پڑے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجد دنیا میں میرا گھر ہے بیوتی فی الارد المسجد جو اس میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں جو مسجد میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کو عزت دینا ہر میزبان کا کام ہے تو میں مسجد میں آنے والے کا میزبان ہوں میرے ذمہ میں اس کو عزت دوں یا میرے ذمہ میں اس کو عزت دیں اور مجھے مولا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات فرمایا ہے کہ یورپ میں دعوت کا کام کرنے والے حرمین میں عبادت کرنے والوں سے زیادہ عجر کماتے ہیں جیسے وہ چوتھا کلمہ بازار میں پڑھو تو کتنی نیکی ہیں دس لاکھ مسجد میں پڑھو تو دس نیکی ہیں چوتھا کلمہ مسجد میں پڑھو تو دس نیکی ہیں بازار میں پڑھو تو دس لاکھ ہیں کیوں؟ غفلت کے محول میں اللہ کو یاد کر تو ہماری بہت بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ جو یورپ میں دین کا کام کریں گے وہ حرمین میں عبادت کرنے والوں سے زیادہ عجر پائیں گا کہ یہاں تو اندھیرہ ہے اندھیرے میں چراغ جلانا اور یہاں پہلے سورج نکل ہوئا ہے وہاں کوئی پانچ سو وارڈ کا ولپ جلا دینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے تھا تو آپ یہاں اندھیروں میں ہیں اگر آپ یہاں دعوت کا کام کریں گے گشت کریں گے ملاقاتیں کریں گے تو حرمین میں رہنے والوں سے اللہ کو زیادہ عجر دے گا اس لئے صحابہ حرمین چھوڑ کے اللہ کی راہوں میں نکل تو آپ کا یہاں رہنا اللہ اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا دے ذریعہ بنا دے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ آپ کو حمد دے ان لوگوں کا آپ لوگ ان سے رابطہ رکھیں ان کو یہ اردیانی کروائیں یہ تھوڑے سے ہمارے بھائی ہیں اردے رہے نا تو آپ لوگ بھی ان کے پاس جائیں تو تین دن کا آپ ایک نظام بنا دے نکلنے کا باری 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 تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت نفاق آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو بدل دے گا اور یہاں آنے کا تو صرف اتنا ہی تھا کہ ایک چکر لگا پر واپس جائیں گے لیکن آپ بھائیوں کی ملاقات مسجد سب کچھ میرے لئے حرام کن اور انتہاری خوشی کا بار سا اللہ دوبارہ بھی آنے کی توفیق ملکات فرمجی اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فسلی اللہ محمد کما انتا اہلو وفالبینہ ما انتا اہلو انکا اہلو تقوہ و اہلو مغفرہ یا اللہ یا تیرے محبوب کے امتی یا اللہ تم زور بھی زید بھی اور تھوڑے بھی یا اللہ انہوں نے آج نیت کی ہے کہ آج کے بعد یہ دعوت کی نسبت سے یہاں رہیں گے ان کی نیتوں کو مضبوط فرما اور اس کے مطابق اپنی مدد شامل حال فرما یا اللہ یہاں کے تمام ہم اہل ایمان کو اس بور ملک پور یورپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا مساجد کے آبادی کا ذریعہ بنا اس مسجد کو آباد فرما جیسے اور مساجد کو وجود عطا فرما ان سارے بھائیوں کو اپنی راہوں میں ہمیں بھی جتنے بھی ہم جمع ہوئے اس وقت تری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں ہیں عرب و عجم ہمیں اپنی بارگاہ میں دعوت کی محنت کیلئے خبول فرما اور مرتے دم تک اس میں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما ان سارے بھائیوں کی آگے پیچھے دائیں بھائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ دقینا اللہ بن نار وصل اللہ تعالیٰ نبیر فرمکان